بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں گروپ تھیوری کی ڈیفنیشن اس کے ساتھ میں نے کچھ سیٹ کو گروپ پروف کروایا تھا یعنی کہ اس کی کچھ اگزیمپلز لی تھی اور یہ بھی میں نے اس کو چیک کر کے بتایا تھا کہ ہم اس کو کس طرح گروپ پروف کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں بھی ہم نے کچھ اگزیمپلز کو ڈسکس کرنا ہے جو کہ میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یونیٹی ہے وہ گروپ فارم کرتی ہے انڈر ملٹیپلکیشن فورتھ روٹ آف یونیٹی وہ بھی گروپ فارم کرتی ہے انڈر ملٹیپلکیشن یعنی کہ اس طرح وہ آپ سے ڈیفرنٹ طرح پوچھ سکتا ہے آج کے لیکچر میں ہم ان کو گروپ فارم کروائیں گے تو فرسٹ ہمارے پاس جو اگزیمپل ہے وہ ہے کیوب روٹ آف یونیٹی تو اس کا بالکل ایزی میتھڈ ایک اور ہے کہ اس کا آپ ٹیبل بنا لیں ٹیبل بنا کے آپ اسے ایزیلی پروو کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ ٹیبل بناتا ہوں کہ ہمارے پاس کیوب روٹ آف یونیٹی میں دیکھیں کتنے ایلیمنٹ ہیں تین ون اومیگا اور اومیگا سکیر یعنی کہ یہاں پہ میں ٹیبل اور بنا لیتا ہوں ہمارے پاس اس طرح اب انڈر ملٹیپلکیشن ہم پروو کر رہے ہیں اسے گروپ تو یہاں پہ ملٹیپلکیشن کے لیے ڈاوٹ کا سائنی یوز کر لیں پھر یہاں پہ ایلیمنٹ لکھیں ون اومیگا اومیگا سکیر پھر یہاں پہ بھی سیم ودھی لکھ لیں ون اومیگا اور اومیگا سکیر اب دیکھیں ون کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ون آ جائے گا ون کو اومیگا کے ساتھ اومیگا ون کو اومیگا سکیر کے ساتھ ہمارے پاس اومیگا سکیر ہی آ جائے گا اس کے بعد اومیگا کو ون کے ساتھ اومیگا تو ہمارے پاس homega q آجائے گا اور homega q پہ جا کے پھر دوبارہ set شروع سے start ہوجائے گا یعنی کی اہمہ آانسر کیا دے گا وہ wane دے دے گا اکھر ون آجائے گا اس کے بعد olarak a sustain anca square آجائے گا پھر oleh2 huma gal undual American can on اس کے بعد omega stronger do mem沙 домой ø اس کو میں لکھ سکتا ہوں omega cube dot omega اب omega cube تو ہمیں one answer دیتا ہے تو ہمارے پاس باقی کیا بچے گا omega یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس omega آ دے گا اب دیکھیں ہمارے پاس آپ نے صرف جسٹ یہی table میں دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس element آ رہے ہیں کیا یہ سارے کے سارے اس set میں سے belong کر رہے ہیں جی یہ ہمارے پاس سارے کے سارے اس set میں سے belong کر رہے ہیں جسے ہم نے group show کرنا تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا اس میں identity element ہے associative clear property بھی آپ کے پاس satisfy ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے اس میں سے belong کر رہے ہیں آپ الگ الگ mention کر کے کوئی سے بھی تین element لے کے بتا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ identity element چیک کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو identity element ہے one ہے ہم اسے کسی بھی element کے ساتھ multiply کرنا ہے same ہمارے پاس وہی elements آ رہے ہیں یعنی کہ one اس میں identity element ہو جائے گا اب بات آتی ہے جی inverse کی جو کہ ہمارے پاس fourth property ہوتی ہے inverse ہم نے اس طرح چیک کرنا ہے کہ کس element کو کس element کے ساتھ multiply کریں ہمارے پاس identity آ رہے ہیں آپ جائیں one کا inverse کیا ہوگا one کیونکہ اس پہ ہمیں identity ملیا ہے اس کے بعد نیچے identity ملیا ہے یہ والی اب امیگا کا inverse کیا ہوگا ہمارے پاس امیگا سکیر ہو جائے گیا وہ بھی آپ بتا دیں گے کہ ہمارے پاس جو امیگا کا inverse ہے وہ امیگا سکیر ہو گیا اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ یہ ملیا ہے یہ ملیا ہے تو اب امیگا سکیر کا جو ہمارے پاس inverse ہوگا وہ امیگا ہوگا یعنی کہ امیگا کا inverse امیگا سکیر اور امیگا سکیر کا inverse امیگا ہوگیا اور one کا inverse ہمارے پاس کیا ہوگا one ہی ہوگا تو یہ ہمارے پاس group form کر دے گا یعنی کہ چاروں property اس نے satisfy کر دی اس کے بعد بات آتی ہے کیا یہ ہمارے پاس billion group بھی ہے یعنی کہ ہمارے پاس five property جو commutating ہوتی ہے وہ بھی satisfy کرتا ہے یا نہیں کرتا دیکھیں آپ امیگا dot امیگا سکیر کریں تب بھی آپ کے پاس one آئے گا امیگا سکیر dot امیگا کریں تب بھی آپ کے پاس one آئے گا یعنی کہ آپ کوئی سے بھی دو element لے کے اس میں commutating property exist کروا سکتے ہیں یعنی کہ یہ والی property a dot b is equal to b dot a یہ property اس میں satisfy ہو جائے گی یعنی کہ یہ آپ کے پاس جو cube root of unity ہے اس کے آپ کو element بھی پتا ہونے چاہئے وہ paper میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ cube root of unity کو group form کروائیں under multiplication dot a dot b is equal to b dot a کی property بھی satisfy ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک billion group ہوگا اسی طرح اب میں fourth root of unity کو بھی group prove کرواتا ہوں کہ کیا یہ ہمارے پاس group ہے یا نہیں ہے اس کا بھی ہم یہاں پہ ایک table بنا رہتے ہیں fourth root of unity کا fourth root of unity نام سے ہی show ہے کہ اس میں آپ کے پاس چار element ہوں گئے یعنی کہ plus one minus one اس کے بعد plus i اور minus i تو یہاں پہ اس کا ہم table بنا لیتے ہیں تو ہمارے پاس element لکھ لیتے ہیں under multiplication show کرنا ہے one minus one i minus i اس کے بعد یہاں پہ بھی one minus one i minus i تو آپ اس کا table complete کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ جی اب دیکھیں one کو one کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس one آ جائے گا one کو minus one کے ساتھ کریں تو minus one پھر i پھر minus i اسی طرح آ جائے گا اس کے بعد اب minus one کو one کے ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس minus one آ جائے گا اس کے بعد minus one کو minus one کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا one اس کے بعد minus one کو i کے ساتھ تو minus i اور یہ plus کا i ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں i کو one کے ساتھ ہمارے پاس i آ جائے گا پھر i کو minus one کے ساتھ minus i آ جائے گا پھر i کو i کے ساتھ تو iota square یعنی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کس کے equal ہوتا ہے minus one کے equal ہوتا ہے اس کے بعد iota کو جائے minus iota تو minus iota square اور iota square آپ کے پاس minus one minus minus آپ کے پاس کیا ہو جائے گا plus one ہو جائے گا اسی طرح minus i کو جب one کے ساتھ تو minus iota پھر minus iota minus iota iota پھر minus iota iota کے ساتھ جو کریں گے multiply تو آپ کے پاس minus iota square iota square آپ کے پاس minus one ہوتا تو minus minus plus one ہو جائے گا اور یہاں آپ کے پاس minus one آجے گا اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ جو یہ والے آپ کے پاس element آرہے ہیں کیا یہ سارے کے سارے اسی میں سے belong کر رہے ہیں جی دیکھ لیں آپ کے پاس جتنے بھی element آرہے ہیں تو آپ کے پاس سارے کے سارے اسی set میں سے belong رہے ہیں آپ رکھیں گے کہ کوئی سے دو element لے لیں جی سے دو element لے لیں i dot i is equal to آپ کے پاس minus one جو کہاں سے belong کر رہا اس کا کوئی میں نام دی دی تا جی کہہ دی تا ہوں وہ کہاں سے belong کر گیا جی سے کولیر property satisfy تین element لے associating property satisfy ہو جائے گی اس کے بعد بات آتی ہے identity تو identity element کون سا ہوگا آپ کے پاس one کیونکہ ہر element کے ساتھ ہم multiply کیا تو same way element one ہو گیا اب بات آتی ہے inverse تو inverse دیکھیں identity ہمیں کہاں کہاں مل رہی ہے ایک identity یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور یہاں پہ اب one کا جو inverse ہوگا وہ one ہو گیا اس کے پاس minus one کا inverse ہوگا وہ minus one ہو گیا اس کے پاس آئیوٹا کا جو inverse ہوگا وہ آئیوٹا ہوگیا minus آئیوٹا کو inverse ہوگا آئیوٹا کو جو آپ کے پاس inverse ہوگا وہ minus آئیوٹا ہوگا کیونکہ یہاں پہ identity ملا اور minus آئیوٹا کو inverse ہوگا وہ آپ کے پاس آئیوٹا ہوگا یعنی کہ آپ نیچے بتا دیں گے کہ inverse جو ہیں آپ کے پاس minus آئیوٹا ہوتا ہے minus ون کا آپ کے پاس inverse ہوگا وہ minus ون ہوتا ہے اور جو ون کا inverse ہوگا وہ آپ کے پاس ون ہوتا آپ inverse میں اس طرح بتا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس چار property satisfy ہوگی کون کون kون associated اس کے بعد آپ کے پاس identity بھی اور inverse بھی اب بات آتی ہے کیا commutative property satisfy ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی ہاں یہاں پہ commutative property satisfy ہو جاتی ہے آپ minus i dot i لکھیں یا i dot minus i لکھیں تب بھی آپ کے پاس same answer ہی آئے گا آپ بھی satisfy کروا کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو آپ کے پاس fourth root of unity ہوتا ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک abelian group form کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس third example is group of quaternion بھی بولتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس quaternion کے spelling کیا ہوتی ہے q u a t e r n i o n یعنی کہ آپ کے پاس group of quaternion بھی بولا جاتا is کو بھی آپ نے group form کروانا ہے اب یہاں پہ کس طرح group form کروائیں گے اس کے لئے بھی ہم یہاں پہ table بنائیں گے تو table میں ہی ہم اس group form کروائیں گے تو سب سے پہلے میں اس کے element لکھ لیتا ہوں one minus one i minus i j minus j k minus k اسے بھی under multiplication یہاں پہ one minus one i minus i j minus j اس کے بعد k اور minus k اس کا table بنا دیتا ہوں پھر آگے آپ easily یہ خود بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جیس کا table ایک بات یاد رکھنا جب بھی paper میں یہ اکثر classes میں بچوں کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس یہ جو کیوب root of unity ہے یہ کون سا گروپ ہوتا ہے billion ہوتا ہے یا آپ کے پاس non billion ہوتا ہے اس طرح fourth root of unity q 8 b آپ کے پاس million ہوتا ہے یا non billion ہوتا ہے یہ آپ سے پتہ چل جائے ہوتا اور جو 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 ہوتا جو جو آئی آنسر دے گا اور جو جو ہوگا وہ آئی آنسر دے گا جیسے کہ دیکھیں اگر میں آئی ڈا ج لکھتا ہوں تو آپ کو آئی آنسر ملے گا اگر میں جو ڈا ٹ رکھتا ہوں تو آپ آئی آنسر ملے گا اگر میں k i لکھتا ہوں تو ہمیں j آنسر ملے گا ہاں اگر اسے ریورس کر دیں یعنی کہ اُلٹ کر دیں j ڈا i کر دوں یعنی اُلٹ anti clockwise تو یہ دے گا تو k لیکن ساتھ کیا آجائے گا minus آجائے گا اسی طرح اگر k j کر دوں تو آئیں گے اگر anti clockwise کریں گے تو آپ کے پاس negative آئیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس i ہوتا ہے یہ one ہوتا ہے j dot j ہوتا ہے یہ بھی one ہوتا ہے اور k dot k یہ بھی آپ کے پاس one آنسر دیتا ہے اب ہم یہاں پر table بناتے ہیں پہلے تو one کو سارے element کے ساتھ multiply کریں گے تو same وحی element آجیں گے یہ ہمارے پاس same اس کے بعد minus k اب جی minus one کو کریں گے تو sign change کرتے جائیں minus one plus one minus i plus i minus j plus j آجائے گا اس کے بعد minus k اور plus j اب ہم i کو کریں گے تو i کو جب one کے پاس کیا جائے گا one آجائے گا اس کے بعد i کو minus i کے ساتھ یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا i dot i آپ کے پاس one ہو جائے گا اور ساتھ minus one آجائے گا کس طرح اس کے بعد i dot j یہ آپ کے پاس کس equal آتا k equal اس کے پاس i dot minus j جائے گا اس کے بعد اب ہمارے پاس جو آئے گا minus i کو جب k کے ساتھ multiply کریں گے یعنی کہ i dot k یہ والا آئے گا i dot k یہ آپ کے پاس minus کس کے ساتھ ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا dot k آجائے گا تو یہ کس equal ہوتا minus j equal اس equal تو minus minus کیا ہو جائے گا plus j آجائے گا آپ کے پاس کس طرح تو آپ دیکھیں آپ اسی طرح باقی elements کو بھی ساتھ multiply کرتے جائیں تو جو یہاں پہ جتنے بھی آپ کے پاس element آئیں گے وہ سارے اسی sector سے belong کریں گے تو آپ سب سے پہلے کیا چیک کریں گے identity property کوئی دو element لے کے کر لیں society property 3 element لے کے کوئی سے بھی لے کر ایک دفعہ ہی بتا دیں اس کے بعد identity element کیا ہو گیا آپ کے پاس 1 اور inverse آپ نے same اسی طرح چیک کرنا ہے جیسے identity یہاں پہ آیا ہے کہ آپ کے پاس minus 1 آئی ہی ہوگا اسی طرح آئی کا بھی چیک کر لیں جی کا بھی چیک کر لیں تو آپ اس طرح inverse بھی find کر سکتے ہیں اب بات یہاں پہ آتی ہے کیا یہ ہمارے پاس abelion group ہوتے ہیں یا نہیں ہوتا یعنی کہ یہ abelion group ہوگا یا نہیں ہوتا سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں پہ abelion group کی condition لکھی تھی کہ abelion group ہوتا ہے تو میں نے ساتھ یہاں پہ یہ بھی لکھا i dot j is equal to k اور j dot i is equal to minus k یعنی کہ a dot b is equal to k آرہ ہے اور b is equal to minus k آرہ یعنی کہ answer equal نہیں آرہا کوئی سابی اگر ایک ہمیں اس طرح کا case مل جائے جس میں answer equal نہ ہو تو وہ ہمارے پاس abelion group نہیں ہوتا یہاں پہ یہ 3 بن رہے ہیں j dot i j dot k is equal to i ہوتا k dot j is equal to minus i ہوتا یعنی کہ یہ آپ کے پاس سانسر equal نہیں کریں کہ commutative property satisfied نہیں ہوگی یہ جسٹ آپ کے پاس ایک group ہوگا abelion group نہیں ہوگا تو یہ تھی 3 examples جو کہ بہت important تھی آگے بھی 2 examples ہیں یہ بہت important ہے لیکن یہ model classes والی examples ہیں یہ بہت easy methods سے ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح table بنا کے ان کو solve کرتے ہیں تو پہلے number پہ جو اس نے example دی ہوئی ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس set دیا آپ کو s تو اس کا دیکھیں تو set کا order چیک کریں تو 5 order 5 اس کا order ہے کیونکہ number of elements 5 ہے اب یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ group under addition prove کریں کس model classes کے تحت 5 کے لئے تو سب سے پہلے ہم under addition کا sign لگاتے ہیں 0 1 2 3 4 یہ پہ 0 1 2 3 4 اس طرح اب بعد آتی ہے اس کو ہم نے کرنا add 0 0 1 1 0 2 یعنی کہ آپ کے پاس آ جائیں گے آپ جی ہم نے 1 کو 0 میں آ جائیں گے آپ کے پاس آ جائے گا 1 1 کو 1 میں آ جائیں گے آپ کے پاس آ جائے 3 پھر 1 کو 3 میں آ اس کے بعد 1 کو 4 میں آپ آ جائیں تو value دے گا یعنی کہ کس طرح آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس element آتا ہے یعنی کہ add کرنے سے آپ کے پاس element آیا 5 اس کو آپ اس کے rep موڈلو کے اوپر divide کر رہیں موڈلو کتنا دیا ہوا ہے 5 تو یہاں پہ 1 5 اور نیچے کیا بچے گا 0 جو نیچے element ہمارے پاس remainder بچے گا وہ آپ یہاں پہ لکھیں وہ آپ کے پاس کیا جو ایک دفعہ پھر سن لیں جو add کرنے سے ہمیں answer ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے جو این element سے بڑھا آئے گا تو آپ کے پاس جو اس سے بڑھا ہوگا اس کو آپ نے موڈل دیا ہوگا اس کے اوپر کیا کر دی ڈیوائیڈ اب اگلا ایک رفعہ اور کرتے ہوں تو سمجھ آج 2 کو 0 میں ایڈ کرتا ہوں 2 2 کو 1 میں ایڈ کرتا 3 2 2 میں ایڈ 4 2 3 میں ایڈ 5 5 پہ ہمیں آنسر ملا ہے 0 2 کو 4 میں ایڈ کرتا ہوں تو ہمیں کیا ملے گا 6 6 کو 5 کے اوپر ڈیوائیڈ دار دو تو یہ 1 5 اور نیچے کیا آجائے 1 اب نیچے ریمیٹر کے بجا 1 وہ یہاں پہ لکھ دو اسی طرح لکھ رہا ہے 3 کو 0 میں ایڈ کروگے تو آپ کے پاس 6 6 پہ آپ آنسر جی ملا تھا 1 3 کو 4 میں ایڈ کروگے 7 7 پہ آپ آنسر مل جائے 2 اسی طرح 4 کو 0 میں ایڈ کروگے 4 4 کو 1 میں ایڈ کروگے 5 5 پہ 0 4 کو 2 میں ایڈ کروگے 6 6 پہ 1 4 7 7 پہ 2 اور 4 کو 4 میں ایڈ کروگے 8 8 پہ آپ 3 آ دائے گا اب اگر دیکھیں یہ جو آپ کے پاس جتنے بھی elements آئی ہیں کیا یہ سارے کے سارے اس میں سے belong نہیں کر رہے یعنی یہ سارے کے سارے elements آپ کے پاس اس میں سے belong مطلب کہ آپ کے پاس یہ پہ بھی سیٹسفائی ہو جاتی ہے کوئی سے دو elements لے کر سکتے ہیں اب ہم identity بتائیں گے identity element آپ بتا دیں گے identity element is a zero یعنی کہ آپ کے پاس zero ایک identity element ہوگا اس کے بعد بات آتی ہے inverse کی تو inverse دیکھیں zero کا inverse یہ کہاں کہاں identity آ رہی ہے یہ پہ یہ پہ یہ پہ اور یہ پہ اب دیکھیں تو zero کا inverse کیا ہوگا zero اس کے پاس one کا inverse آپ کے پاس four اس طرح آپ لکھ دیں کہ zero کا inverse جو ہوگا وہ آپ کے پاس two آ جائے گا اس طرح four کا inverse آپ کے پاس آ جائے گا one آ جائے گا اس کے بعد بات آتی ہے یہ چار properties تو اس نے satisfy کر دی کیا یہ ہمارے پاس billion group بھی ہوگا تو یاد رکھنا جتنے بھی ہمارے پاس module classes والے group ہوتے ہیں وہ سارے billion group ہوتے ہیں تو یہ پہ آپ commodity property کسی بھی element کے درمیان لگا لیں یہ آپ کے پاس billion group ہی فارم کرے گا تو یہ تھا ہمارے پاس موڈلو classes والے set کو ہم نے under addition billion group پروف کر دیا اس نے group کا گا تھا میں آگے billion group کبھی بتا لیا اب ہمارے پاس اس نے model classes والے اور ہمیں set دیا وہ کہتا ہے اس کا model بھی آپ کے پاس 5 ہے اس کو آپ نے under multiplication group form کروانا ہے یعنی کہ اگر دیکھیں تو elements یہ ہی solve کر لیتے ہیں تو under multiplication ہم نے group form کروانا ہے تو یہ پہ 1 2 3 4 تو یہ پہ multiplication کے لیگے ڈال لگا لیتے ہیں اب 1 کو ملٹیپلائی کریں 1 1 کو 2 کے ساتھ تو یہ سارے سیم ہی آ جائیں گے 2 کو 1 کے ساتھ 2 2 کو 2 کے ساتھ 4 2 کو 3 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا answer 6 اور 6 کو جب میں کہا تھا 5 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں کیا ملے گا 1 اسی طرح جب 2 کو میں 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا 8 کو جب آپ 5 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں 1 5 ڈیوائیڈ میں کیا بچ جائے گا 3 تو یہاں پہ 3 لکھ رہے اسی طرح 3 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں مل جائے 4 اس کے بعد 3 کو 4 کے ساتھ تو 12 آئے 12 پہ مل جائے آنسر 2 اسی طرح 4 کو 1 کے ساتھ 4 4 کو 2 کے ساتھ 8 8 پہ 3 آنسر 4 کو 3 کے ساتھ 12 12 پہ 2 آنسر اس کے بعد 4 کے اوپر 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 16 اور 16 پہ 1 آجائے گا اگر چیک کریں تو یہ جتنی بھی elements ہیں آپ کے پاس سارے کے سارے اسی set میں سے رہو کر رہے ہیں یعنی کے پروپرٹی بھی یاد رکھنا آپ نے کس طرح لکھنا ہے پہلے نمبر پہ پروپرٹی لکھیں گے اس طرح اور کوئی سے 2 element لے لیں کہ میں کہتا ہوں 2 اور 3 جو belong کرتے ہیں کس سے اس نے کیا نام دیا z سے تو آپ لکھیں گے 2 dot 3 آپ کے پاس answer کیا دے رہا 6 6 پہ answer کیا ملتا ہے اور یہ آپ کے پاس 1 آجات ہے جو کہ 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 سے belong کر رہا z سے آپ نیچے دکھیں croyer property satisfy اسی طرح 3 element لے society property بھی satisfy کروا دیں گے اس کے بعد بتا دیں کہ one is identity element just آپ نے identity لکھ کے نیچے لکھ دینا one identity element کیونکہ یہ دیکھیں سارے elements کے سال multiple so same elements آگے اس کے بعد آپ نے inverse بتانا ہے تو آپ نے inverse میں اس طرح لکھنا ہے کہ inverse property آجائے گی آپ نے لکھنا ہے inverse of one is equal to one کیونکہ یہاں پہ identity ہے یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے بعد inverse of two is equal to آپ کے پاس کیا آگیا 3 اس کے بعد inverse آگیا اس کے بعد 4 کا inverse کیا ہوگا 4 ہی آگیا کس طرح اب یہ بھی آپ کے پاس commutative property کو satisfy کرتا ہے یعنی یہ بھی آپ کے پاس ایک billion group ہے تو یہ تھا آج کا lecture امیدہ آپ کو سمجھ جاؤ ہوگی اگر کسی کا کوئی question ہو اس ٹوپک سے related جو ہم نے کر لیا یعنی اس کی definition اور example سے related تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا ویڈیو بھی بنا کے آپ کو بتا دوں گا تو باقی آپ کو اور بھی model group آسکتے ہیں کہ اگر element 6 تک کر کے 7 model دے دے یعنی آگے continue کریں کہ group 3 کو تب تک اللہ حافظ